موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام صوفی گائیڈنس میں میں آپ کا حوث محمد تصیف آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب آپ کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں ہر پروگرام میں یہ پروگرام ڈی ایم ڈیجٹل کی طرف سے ایٹورٹازمنٹ اور انڈیٹینمنٹ کا پروگرام ہے اگر کسی کو کوئی ہیلتھی جو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہے اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیتگی ہے تو وہ اپنے سولیسٹر سے رابطے میں رہے اس پروگرام میں حالستن روحانیت اور حروفی افجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے آپ کی گائیڈنس کی جاتی ہے آپ کسی بھی حوالے سے شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ علم کا سلسلہ میں تھوڑا سا شاہ صاحب کا تعرف کروانا چاہوں گا اور تعرف کے ساتھ پھر علم کی بات بتا کے کہ کس طرح کا علم اور کس طرح کی چیزیں ان کے گھر میں موجود ہیں تو وہ بتا کے پھر قبلہ شاہ صاحب کی حتمت میں سلام عرض کروں گا پھر کالوں کا سلسلہ بھی کھولیں گے تو اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی ٹی وی سکرین پہ ہمارے نمبر موجود ہوں گے جو بھی لائیو آ کے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے بٹ دس پندرہ منٹ تک ہم نے کالوں کا سلسلہ روک کے رکھا ہے لائیو اس کے بعد لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا اور اگر کوئی لائیو آ کے کال کرنا چاہ رہا ہے اس کی کال ہو نہیں باری کیونکہ کیوں لگ جاتا ہے جب پروگرام شاہ صاحب کا صوفی قائدنس جب شروع ہوتا ہے تو اسی ٹائم سے ہی کیو کالوں کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے مازد خواہ بھی ہیں کالے بیزی ہونے کے وجہ سے آپ کا نمبر نہ لگ سکے تو آپ جو ہے پری بوکنگ کے نمبر آپ کی سہولت کے لیے دیئے گئے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پہ تو وہ نوٹ کر لیں تو آفٹر پروگرام شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں اور جو آفٹر پروگرام نہ رابطہ کر سکے کیونکہ موبائل بھی بیزی ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے آپ کل دو بجے کے بعد ان نمبر پہ قبلہ شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی میں بات کہوں گا کہ ان کا گھرانہ ایسا ہے صداد گھرانہ ان کا سلسلہ ان کی تھرڈ جنریشن ہے تین جنریشن سے ان سے سلسلہ چلا رہا ہے بر یہ کہنا اتنا ہی ضروری ہے ان کا سلسلہ تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا رہا ہے کیونکہ ان کی نسل وہ ہے ان کے اندر جینز صداد کے ہیں تو ان کا سلسلہ تو ادھر سے چلا رہا ہے قرآن جب سے ہے تب سے ان کا علوم بھی ہے قرآن کے بعد جتنے علوم بھی آئے ان کے گھرانے میں ان کی نسل میں ان کے اباوجداد میں ان علوم پہ وقفن وفقفن مہارت آتی رہی کوئی آیا وقفے کے بعد کوئی آیا کوئی ایک چیز کسی نے پکڑی کسی نے دوسری چیز پکڑی کسی نے جو ہے علم بسارت کا نمونہ دکھایا تو کسی نے روحانیت کو اس سروج پہ لے گیا کہ اس کی مثال وہ خود ہی ہیں اور کسی نے قرآن کی ایسی نصیر و تشاہت کی کہ جعفر جامعہ لکھ دی پورے قرآن کا نقش بنا دیا اور یہ قرآن کی نشر و شاہت ہے یہ ان کے گھرانے سے اس طرح ٹپکتی ہے کہ جیسے سمندر میں پانی ڈھٹھے مارتا ہو علم ان کے گھرانے سے ایسے نکلتا ہے ایسے باتیں ان کے نکلتی ہیں کیونکہ شاہ صاحب کا سٹائل آپ کو پتا ہے جس طرح وہ چیز کو پکڑتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں اور کس لیول کے بندے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اتنی بڑی پرابلموں میں جب وہ ایک پرابلم پکڑ کے آپ کو جب آپ بیٹے کی بات کرتے تو کہتے ہیں آپ کا بیٹا یہ کرتا ہے آپ کو ستھترہ سال پہلے آپ کے بیٹے کو یہ مسئلہ ہوا تھا یہ ایسی پن پوائنٹ چیز پکڑتے ہیں جو کہ آپ کو بھی بمشکل یاد رہتی ہے آپ کو بھی سمٹم یاد جب یہ بتاتے ہیں تو یاد آتی ہے ایسی پن پوائنٹ چیز پکڑنا یہ علم ہے یہ قرآن کا علم ہے قرآن میں پروردیار کہتا ہے ہر چیز کا علم موجود ہے پس جس کے جتنی بساتھ ہے وہ اتنا ہی لے سکتا ہے تو ان کے دادا حضور سے ان کا سلسلہ شروع ہوا ان کے دادا حضور منقبت پڑ رہے تھے تو مرتضی حسنین جن کا نام لندن میوزیم میں گزرڈ میں بھی لکھا ہوا ہے وہ رامپور سٹیٹ میں ہوتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے نواب آف رامپور کے ساتھ رہتے تھے ان کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور ان کی سٹیٹ میں جیسے ان کا کوٹ لگتا تھا کیونکہ سٹیٹ کا دور تھا تو ادھر وہ ایک علم والا بندہ رکھتے تھے تو یہ جو مرتضی حسنین ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کے کافی واقعے بھی مشہور ہوئے ہیں جو علم بصیرت کے ماہر کلاتے ہیں مرتضی حسنین جو انہوں نے کام کیے ان کی بھی مثال نہیں ملتی تو جب وہ گزر رہے تھے ان کے دادا حضور کے پاس سے تو ان کے دادا حضور کی منقبت انہیں پسند آئی تو انہوں نے کہا پوچھا تو کون ہے تو انہوں نے بتایا جب تو کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں نوکری کرتا ہوں سرکاری نوکری تھی ان کے بات کبلشاہ صاحب سے تفصیلیں پوچھیں کہ کیا نوکری تھی کس قسم کی تو میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اس بات کو لے کے کہ نوکری کرتا ہوں سرکاری انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا نوکری چھوڑ میں تجھے دنیا کی بادشاہت دیتا ہوں دنیا کی بادشاہت یہ ان کے گھرانے میں چلی آ رہی ہے روحانیت دنیا کی بادشاہت ہے جس میں پروردگار باطنی علوم کھول دیتا ہے اور ان کے والد صاحب کا ایک ندیم بھائی بھی ہیں ہمارے جن کی وجہ سے ہم ہی در بیٹھے ہوئے ہیں ڈاک صاحب کے بھائی بھی ہیں چھوٹے وہ ان کو انکل بھی کہتے ہیں سب کو انکل کزن ہیں سب کچھ بسیلی ایک ہی بات ہے تو وہ ایک مشہور بولتے تھے کہتے ہیں کہ جب بیٹھتے تھے تو آپ کے والد صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہتے ہیں کہ اگر میں دکھا دوں کہ اس کمرے میں کیا ہے تو سب کی اکلیں دھنگ رہ جائیں تو یہ ہے علم یہ ہے باطنی علم جو دنیا کی بادشاہت کلاتا ہے جو ان کے خاندان میں کب سے چلا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں تک یہ جائے گا اور کیونکہ علم تو موجود ہے اپنے جگہ اور اس کے اثار بھی آپ کے سامنے ہیں جیسے شاہ صاحب دکھاتے ہیں تو یہ ان کا مشہور شاہ صاحب بولتے تھے اور ندیم بھئی اکثر کہتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے یاد آگیا بات کرتے ہوئے تو ان کے دادہ حضور سے چلے اور ان کے والد تک جب پہنچی تو میں نے کہا کہ ان کے خاندان میں یہ جو مسالے بنی ہوئے ہیں کہ لوگ اللہ کے عشق میں پاگل ہو گئے تو ان کے گھر میں وہ مسالے قیم ہیں ابھی بھی قیم ہیں اور سب جانتے بھی ہیں کہ ان کے گھر کی باتیں ہیں یہ ساری ان کے دادہ حضور ہوئے تھے ان کے والد صاحب کا بھی جس نے دیکھا وہ بھی کہتا ہے کہ یہ تو وہی بندہ ہے جس کو پروردیار کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری یاد میں ساری رات روتے ہیں اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو دنیا پہ اپنا عذاب نہیں لاتا پھر ماف کر دیتا ہوں کچھ لوگوں کو تو یہ ہیں وہ بندے تو شاہ صاحب کی والد جنہوں نے جعفر جامعہ بک لکھی پورے قرآن کا نقش لکھا جو پوری دنیا میں شاہ صاحب کے پاس ہے صرف اور کہیں نہیں ہے تو ایک جعفر ایمر بک لکھی جو ریڈ بک کے نام سے کلاتی ہے یہ ایک وہ بکیں ہیں جو جیسے عام پڑھنے والی بکوں کی بات نہیں کر رہی بلکہ 28 والیم ہے اور وہ ایک مغفی علوم کی بک ہے جعفر جعفر جامعہ ہے اس کا اپنا ایک کرامت ہے موجزہ ہے وہ اپنے ہی طرز کی بک ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے اور اس بات کو آگے بھی بڑھائیں گے تو ان کے بات قبلہ شاہ صاحب کے بعد جن کا نام تھا مجید اختری جنہوں نے کہتے تھے تو شاہ صاحب کے نام سے مشہور تھے تو ان کے بعد یہ شاہ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ حیضہ ممان جن کا اپنا شوہ ہے جو ہم آپ کے خدمت میں تقریباً سال بر سے سال سے اوپر ڈیڑھ سال ہو گیا آپ کی خدمت میں آتے ہو آپ جانتے ہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو چالیس سال سے جانتے ہیں ان کی نسل در نسل ان کے سلسلہ ان کے بچے بھی جانتے ہیں ان کے بچوں کے بھی بچے ابھی آتے ہیں تو یہ سلسلہ ان کا ایسے چل رہا ہے تو یہ تو گھر تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی آئے تو میں دکھاؤں ظاہری علوم اور باطنی علوم میں ٹی وی پہ بھی آپ بارہا دیکھ چکے ہیں اور بار بار ہر پروگرام میں تقریباً ایسے ہوتے ہیں کہ سام ٹائم تو مجھے بھی بندے دیکھنے والے کے اندر کہ یہ کیسے بتا رہے ہیں یہ بات کیسے بتا رہے ہیں تو میرے بھی اندر ہوتا ہے تو اس لئے میں شاہ صاحب کو روکتا ہوں سام ٹائم میں پوچھتے ہیں شاہ صاحب یہ کیسے یہ کس چیز کا استعمال تھا کیونکہ مہارت جو ہے حروفی ابجد کا علم لے لیں علم بصیرت لے لیں قرآنی علوم کی بات کر رہے ہیں وظائف کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور علم کے جعفر جامعہ کے حوالے سے جعفر عمر کے حوالے سے یہ جو علوم کے شاہ صاحب تو ایسے میں مانتا ہوں کہ ایسے جانتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھاٹ کاٹ کا پانی پیا ہوا تو اسے ہر بات کا پتا ہے تو یہ اسی طرح یہ کہ ان کے ہر علوم کا پانی پیا ہوا ہے تو اس لئے یہ ان کی تیہ کو ان کی روح کو جانتے ہیں تو یہ ان کا تھوڑا سا تعرف تھا کیونکہ تعرف تو جتنا بھی کیا جائے کم ہے کیونکہ جیسے علوم کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد میں بھی قبلہ شاہ صاحب کی طرف چلوں گا اور بھی بہت باتیں ہیں ان کے گرانے کی میں جو بتانا چاہتا ہوں برکت اتنے ٹائم ہمارے پاس لیمٹیڈ ہوتا ہے تو نیکس پرگرام میں پھر اگلے پرگرام میں باستہ استعبت آتا جاؤں گا آپ کو تو سب سے پہلے ابھی قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں اور تھوڑے سے تعرف میں سے ہی باتیں میں کروں گا تو شاہ صاحب السلام علیکم صاحب سے ملکم السلام آپ سنائیں شاہ صاحب بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایک بات جس کو کوئی اراد نہیں کر سکتا کہ صدات گرانے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے تو علم تو اس ٹیم سے ہی چلا آ رہا ہے آپ کے اندر وہی جینز ہیں جینز تو کبھی بدل نہیں سکتا تو علوم کی جب بات کریں تو آپ نے